علی زفر صاحب جو آپ نے پریئر لی ہے آلہ دالت کے سامنے آپ کیا امید کر رہے ہیں اس لیے چونکہ اگر ہم آئین کی طرف دیکھیں اور سکسٹی تھری اے کی طرف دیکھیں تو اس کے لیے تو واضح طور کے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر منحرف رکن جو ہے وہ حکومت کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے تو وہ اپنی رکنیت کھو بیٹھتا ہے صرف اسی حکومت کی مدد کے لیے اگلی حکومت یا اگلے الیکشن کے بعد کوئی پینلٹی اس کے اوپر نہیں لگتی یہ دیکھیں آرٹیکل سکسٹی تھری اے جس وجہ سے آیا تھا وہ یہ تھا مقصد اس کا اوبجیکٹ یہ تھا کہ وہ فلور کوسنگ کو رکے اب آرٹیکل سکسٹی تھری اے میں میری نظر میں کچھ تو بڑی کلیارٹی ہے ایک کلیارٹی مثلا یہ ہے بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ ووٹ بشک آپ کو آپ کی پارٹی ہیڈ کہہ دے کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا یا کہہ دے کہ آپ نے ووٹ اس طرح دینا ہے آپ جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ جا کے ووٹ کر دیں یہاں تک تو آرٹیکل سکسٹی تھری اے بڑا واضح ہے میری نظر میں اس کے علاوہ جب آپ ووٹ کر دیتے ہیں تو آرٹیکل سکسٹی تھری اے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آپ کس طرح ڈسکولیفائی ہوں گے یعنی کہ آپ کو پہلے ڈیکلریشن ہوگی پارٹی ہیڈ سے اس کے بعد وہ جائے گا معاملہ سپیکر کے پاس بلکل وہ سب کچھ تیش ہدا ہے بلکل اب جو دو مسئلے جو اس میں کنفیوجن تھی جس کے اوپر مختلف ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہ دو مسئلے جس کی وجہ سے میری نظر میں سپریم کورٹ کے پاس پریزیڈن صاحب نے ریفرنس فائل کی ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ووٹ ڈال دیتا ہے اور وہ ووٹ پارٹی کے منشور پارٹی کی انسٹرکشنز پارٹی ہیڈ کے انسٹرکشنز کے خلاف ہے تو پھر کیا ووٹ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا کیا وہ ووٹ کو ضائع کر دیا جائے گا وہ ووٹ کی وہ ڈسکولیفائیڈ ووٹ ہے یا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا ایک تو یہ سوال رکھا ہے عدالت کے سامنے دوسرا سوال یہ رکھا ہے مگر یہ بھی اس کے پر بھی آئین جو ہے وہ بہت صاف ہے وہ ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا جو ہم نے آئین پڑا ہے ظاہر ہے ہم آپ کی طرح ایکسپرٹ تو نہیں ہیں مگر آپ اس کے پر ایک رائے رکھتے ہیں اور آج آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میری کچھ رائے جو ہے شاید تھوڑی سی نوانسٹ ہو مختلف ہو جی تو یہ یہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ایشیوز کیا ہیں تشریح آپ نے جو ابھی بتایا آپ نے ایک جو سوال اٹھایا کہ اس میں آپ کی نظر میں یہ بالکل کلیر ہے ہو سکتا ہے ایسی بات سپریم کورٹ بھی آپ کی بات مان لے اور سپریم کورٹ یہی کہے جو سوال آیا ہے کہ اس سوال میں تو کوئی جان نہیں ہے کیونکہ مارے مطابق یہ آرٹیکل سکسٹی تری یہ کلیر ہے لیکن ایک بہت ڈیبیٹ جو ہے وہ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اوبجکٹ دیکھنا ہوتا ہے انٹرپیٹیشن کا تشریح کا اور یہ اوبجکٹ یہی تھا کہ ووٹ نہ کاؤنٹ ہو اگر ووٹ نے کاؤنٹ ہونا ہی ہے تو پھر یہ سارے معاملے کو سکسٹی تری اے کو لانے کا فائدہ کیا ہے اور دوسری اہم بات جو پیش کی گئی ہے اس کے لئے بھی دونوں ویوز ہیں دونوں رائے ہیں دونوں تشریح ہیں ایک تو بڑی کلیر کٹ یہ تشریح ہے اس کی کہ آپ نے اگر ووٹ ڈال دیا اور انسٹرکشنز کے بغیر ڈالا تو آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں اس پرٹیکلر سیٹ کے لئے لیکن آپ کی مرضی ہے آپ دوسری پارٹی کو جوائن کر کے دوبارہ الیکشن لڑ لیں یہ ایک یہ ایک بیو پوائنٹ ہے دوسرا بیو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں یہ آپ کی جو ڈسکولیفیکیشن ہے یہ صرف اس سیٹ اس پرٹیکلر ڈی سیٹنگ کی ہاتھ تک نہیں ہے یہ ڈسکولیفیکیشن آپ کی تاہیات ہے آپ اگلا الیکشن لڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ اتنا بڑا یہ ایک آپ نے وائلیشن کی ہے آئین کی